سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کے خلاف موصر کاروائیوں کے حوالے سے نو ویکسینیشن نو سروس ملتان میں آج سے جس شہری کی ویکسینیشن نہیں ہوگی اس کو پیٹرول نہیں ملے گا اس پابندی پر کتنا عمل درامت ہو رہا ہے اور کتنے شہری وہ کو ابھی تک پیٹرول پمپ پر ویکسینیشن کے بغیر پیٹرول دینے سے انکار کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ نو ویکسین نو سروس ملتان میں آج سے جس شہری کی ویکسینیشن نہیں ہوگی اس کو پیٹرول نہیں ملے گا مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے ابراہیم خان سے ابراہیم بتائے گا چیک ان بیلنس کیا جا رہا ہے پیٹرول پمپ پر جن افراد نے ابھی تک کرونا ویکسینیشن نہیں لگوائے ان کے لیے مزید پابندیاں آئید کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ 3 سبتمبر سے ملتان شہر میں جو پیٹرول پمپس ہے ان پر جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائے بھی ہے بغیر کارٹس ہوگی ہے ان کو جو ہے پیٹرول نہیں ملے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پینڈیمک کنڈیشن بھوری دنیا میں شروع ہوئی ہے اس کا علاج ضروری ہے اور پری کاشنز بھی ضروری ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اچھا اقدام ہے کیونکہ اصل میں مقصد تو یہ ہے نا کہ ایک اویرنس کمپین چلائے جائے اور شہریوں کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ ویکسینیشن کروائیں اپنی بھی اپنی فیملی کی بھی جہاں تک یہاں پہ اقدامات کا صورت ہے تو وہاں پہ یہاں پہ ابھی کوئی چونکہ یقم تاریخ سے یہ حکومت نے کہا تھا کہ پیٹرول یا ڈیزل نہیں ملے گا آج تین تاریخ ہے ابھی تک کوئی یہاں ایسی کوئی اقدامات نظر نہیں آرہے لیکن میں یہ سمیٹوں کے ایسی اقدامات ہونے چاہیئے سیچویشن کی بات کریں تو فلحال ایسا چیک ان بیلنس جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے لیکن کافی شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کا صحیح اقدام ہے حکومت ہی کر رہی ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے یہی کوشش کی جاری ہے کہ اس پینڈیمک کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور پینڈیمک تب ہی ختم ہوگا جب سب لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے فلحال کرونا کے خلاف ویکسینیشن پر کوئی بھی چیک ان بیلنس نہیں کیا جارہا پیٹرول پمپس پر بہت شکریہ ابراہیم آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کسی قسم کی کوئی آگاہی فراہم نہیں کی گئی بینلز لگنے چاہیے تھے شہریوں کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا دیس پیٹرول پمپ پر جائیں کوئی پابندی نہیں ہے پیٹرول مل رہا ہے انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے لوگ پھڑ پڑے کسی اور ممالک نے کہیں بھی نہیں ہوا ہے جیسے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بھی سیننل بند ہو جائیں گے اور پیٹرول نہیں ملے گا یہ تو چھٹ کرنے والی بات ہے ویکسین ایک دفعہ ہم نے لگوالی ہے پیٹرول والے پیٹرول نہیں دے رہے لہذا عوام سے کجارش ہے کہ وہ اپنا ویکسین ضرور لگوائیں ملتان کا تو یہ ہے زیادہ تر لوگوں میں آویرنس نہیں ہے اگر وہ سرٹیفیکیٹ لے کے آتے ہیں تو کس سے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر ہم فوٹو کاپی کرواتے ہیں تو وہ خاصہ مشکل ہے لگوں کے لیے ملک کے حالات جو خراب ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں یہ کرونا شروع نہ ختم ہو جائے گا پھر اللہ کرے گا یہ دوبار صحیح ہو جائے گی سارا نظام ہو جائے گا اس طرح کی کوئی بات نہیں پوچھی گئی کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں پوچھا گیا کہ آرہا آپ نے مات